محرم بارہ مہینے اللہ تعالی نے بنائے ہیں منہا اربعتم حرم ان میں سے چار مہینے احترام والے بہت زیادہ حرمت والے ہیں اور وہ چار مہینے تین تو حج کے مہینے ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور یہ محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ جو وعد میں درمیان سال میں آتا ہے تو یہ محرم کا مہینہ ایک تو حرمت والے مہینوں میں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور جہے حدیث پاک میں اس کی فضیلت یادی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ شہر باب المحرم تو فرمائے کہ وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے ہیں وہ ہے کہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے تو اس وجہ سے اس مہینے میں روزوں کا احتمام کرنا ہے بعض ظلف سے بعض غضبوں سے یہ بات منقود ہے کہ وہ محرم کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو سکے لیکن اصل جو سنت ہے وہ ہے دسویں تاریخ کا روزہ رکھا آشورے کا روزہ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آشورے کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا رمضان کی فرضیت آنے سے پہلے آشورے کا روزہ فرض تھا اسی وجہ سے ایک صحابیہ حضرت ربیع بلت معافظ فرماتی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ صبح کے وقت میں اعلان کرنے والے کو بھیجا ہماری بسکی میں کہ جو صبح سے کچھ نہیں کھائے ہیں وہ روزے کی نیت کر لے جو کھا چکے ہیں وہ باقی دن روزہ رکھ لے یعنی بغیر کھائے پیئے گزار لے تو حضرت ربیع فرماتی ہے کہ ہم تو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے اور جو ہے جب وہ اگر بھوک کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے اگر رونے اور بلتنے لگتے تو ہم ان کے لئے روئی کے جو ہے پھلونے بناتے تھے اور اس سے ان کا دل پہلا دیتے یہاں تک کہ افتار کا وقت آ جاتا تو اتنا زیادہ احتمام ہوتا تھا لیکن عرمہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ احتمام اس وقت کا ہے جبکہ یہ روزہ فرض ہے رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے البتہ رمضان کے روزہ فرض ہو گئے لیکن یہ روزہ سنت والا روزہ ہے چنانچہ عرمہ نے بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تب تک آنشورے کا روزہ بھی رکھتے لیکن کسی کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے کہ تم بھی روزہ رکھو اس لئے کہ یہ بات بھی ملتی ہے روایات میں کہ آنشورے کا روزہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام رکھا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں تو پھر اس لباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منوبرہ جب حجرت کر کر تشریف لائے تو پھر اب سب کو حکم دیا کہ روزہ رکھو جیسے کہ حضرت ربعیع فرماتی ہے پھر اس لباد رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب روزہ یہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن جہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آنشورے کے روزے کا احتمام کرتے تھے یہاں تک کہ نو سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ یہودیوں سے متعلق پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنشورے کے دن یہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو فرمایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم حق دار ہیں تو لہٰذا آپ نے آشورے کے روزے کا احتمام فرمایا البتہ اخیر میں جا کر یہ فرمایا کہ چونکہ یہود کی ہمیں مخالفت کرنا ہے وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اگلے سال انشاءاللہ میں نبی محرم کا روزہ رکھوں گا یہ آپ نے رشاد فرمایا لیکن اگلے سال تک آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس لئے آپ نے تمنا ظاہر کی تھی کہ میں نبی تاریخ کا روزہ رکھوں گا اسی وجہ سوریما نے لکھا ہے کہ یہود کی مخالفت میں نبی اور دسوی تاریخ کا جیسے کہ آج نبی تاریخ ہے کل دسوی تاریخ ہے آج اور کل کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے یا اگر آج نہیں رکھ سکے ہیں تو دس اور گیارہ کا بھی رکھنے تو اس کی بھی اجازت ہے آخری درجے میں اور نبی نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ اب یہود کی مخالفت کا ڈر باقی نہیں رہا آج کی تاریخ میں یہود آشورے کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آخری درجے میں اگر کسی نے صرف دس تاریخ کا بھی روزہ رکھا تب بھی اس کی گنجائش ہے سنت پر عمل کرنے کا عجل و ثواب اس کو مل جائے فلاسہ یہ کہ نو اور دس کا روزہ رکھیں یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھیں یا آخری درجے میں کم سے کم دس تاریخ کا روزہ رکھیں سنت پر عمل کرنے کی نیت سے فضیلت میں آتا ہے کہ جو آشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک اللہ ایک سال کے بچھلے ایک سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس روزے سے یہ بڑے فضیلت والا روزہ ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اس روزے کی حکمت کیا ہے اور آشورے کے دن کی اتنی فضیلت کیوں ہے تو اس میں تو صحیح روایات میں تو یہی بات ملتی ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی وہ یہی آشورے کا دن تھا اس کے علاوہ اور بڑے بڑے واطعات کا بھی ذکرت اسی آشورے کے دن سے متعلق ملتا ہے البتہ وہ تاریخی اور اسرائیلی روایات ہے چنانچہ یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی آشورے کے دن قبول ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے ہم سے خطا ہو گئی ہے تو وہ جو توبہ کی تھی وہ توبہ اسی آشورے کے دن قبول ہوئی بعض روایتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا کشتی پر سوار ہوئے تھے وہ رجب کے مہینے میں طوفان شروع ہوا تھا لیکن کشتی جو آتر جودی پہاڑ پر لگی تھی یا پھر یہ کہ کشتی سے نیچے زمین پر جو قدم رکھا تھا وہ یہی آشورے کا دن تھا اسی طرح بعض روایات کے مطابق کہ حیوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات بھی اسی آشورے کے دن ملے تھی اور حضرت یعفو علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام اس سے دور ہو گئے تھے باپ بیٹے جو ملے تھے وہ اسی آشورے کے دن ملے تھے اسی طرح یونوس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جو باہر نکلے تھے وہ اسی آشورے کے دن نکلے تھے تو غرض یہ کہ اس طرح کے بہت سارے تاریخی واقعات ملتے ہیں جو اس دن میں پیش آئے اس ورے سے زمانہ جاہلیت سے ہی اور پچھلی شریعتوں سے ہی اس دن کا احتمام کیا جاتا تھا تو لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور دوسری فضیلت جو اس دن سے متعلق ملتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اس دن میں اپنے گھر والوں پر گسات کرنا اپنے گھر والوں پر فراخی کرنا خرچ کرنا اس کی فضیلت ملتی ہے اگرچہ یہ روایت مختلف ہی ہے اس میں بعض ورما کو کلام ہیں لیکن بعض بڑے محدثین کا اس پر عمل لہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سفیان ابن عیعینا وغیرہ کے پچاس سال تک اس حدیث پر عمل کیا اور اس کے فوائد کو سال پر محسوس کیا تو لہٰذا دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں پر اسی طرح اپنے ماتقتوں پر اپنے ہمارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے نوکر ہو یا ہمارے ملازمین ہو ہمارے ایمپلائز ہو ان کے ساتھ گوسائت کا معاملہ کرنا یہ دوسرا عمل ہے اس دن کا اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے یا تو روزہ رکھنا ہے یا گوسائت کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس دن سے متعلق نہیں ہے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دردنات واقعہ بھی پیش آیا تھا یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے تیش شدہ تھا تو لیکن اس بات پر ہم شہادت حسین پر ماتم منائے ایسا نہیں ہو سکتا اگرچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی شہادت کا سب سے بڑا عبرت کیا صحت کیا نکلتی ہے یہی نکلتی ہے کہ ہمیں حق پر ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے چاہے مقابل میں بادشاہت ہو یا یزیدیت ہو یا پھر باطل ہو چاہے جتنا طاقتور ہو چاہے اس کے لیے اپنے بہتر اہل خانہ کو اور گھر والوں کو قربان کرنا پڑے تو بھی یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے خود بھی قربان ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی قربان کرنا ہے اور واقعی ایسی دردناک شہادت ہے کہ اس کو بولتے ہوئے بھی جو ہے کلیجہ جو ہے موں کو آ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواصر رسول نے اور بے شمار فضائل کے حامل ہے لیکن اس کے بوجود کیسے بے دردی سے قتل کر دیا ہے ظاہر ہے کہ ان کو بخشا نہیں جا سکتا ہے نہ دنیا میں ان کو کلین چٹ ملے گی نہ آخرت میں ان کو بخشا جائے گا اور پھر اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہیں کہ تاریخ نے ان باتوں کو بھی ریکارڈ کیا ہے کہ جتنے جتنے قاتلان حسین اور جتنے جتنے شہادت حسین میں شریف لوگ تھے دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں رہا کسی کو اسی طرح سے قتل کیا گیا اور کسی کو جو ہے پیاس کی حالت میں اس کی موت آئی کہ ایک شخص جو قاتلان حسین میں شریف تھا اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ جتنا پانی پیو اتنی اس کی پیاس بڑھنے لگ جاتی تھی جنانچہ وہ پانی پیتے پیتے مر گیا لیکن اس کی پیاس نہیں بجی کسی کا سر کٹا گیا یزید کی خود خلافت دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکی تو غرض ہے کہ جتنے لوگ اس میں شریف تھے چاہے وہ شمر ہو چاہے وہ عبداللہ بن زیاد ہو چاہے جتنے بھی لوگ اس میں شریف تھے اللہ تبارک تعالی نے دنیا ہی میں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور دوسری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے دوسری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آخری خطبے میں غدیرِ خم کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ و عطرتی ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ خانہ کو میری اولاد کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے ساتھ کس میں ضرور کرنا تو آج کی تاریخ میں بھی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب خاندان ہیں ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا یہ بھی حسینیت میں داخل ہے اور یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے نصیحت اور عبرتوں میں داخل ہے تو بہرحال واقعہ بڑا لمبا ہے اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے اس لئے کہ کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے ایک واقعہ بتا دو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو ان کے جسم سے علک کر دیا گیا اور جو اصل مجرم ہوا یزید کے ساتھ تو کبھی مقابلہ نہیں ہوا لیکن بہرحال اس کو بھی کلین چک نہیں دی جا سکتی لیکن عبید اللہ بن زیاد اس کے دربار میں حضرت حسین کا سر لاکر رکھا گیا تو اس نے جو ہے حضرت حسین کی خوبصورتی کے بارے میں ایسے الفاظ نازیبہ الفاظ کہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے بھوڑے ہو چکے تھے کھڑے ہوئے اور اس کو ڈانٹا جو ہے اپنی چھڑی کو دور کر کہ ان ہوتوں پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت مبارک رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ حسین سر سے لے کر کمر تک میری طرح سے ہے یا پھر کمر سے لے کر نیچے تک میری طرح سے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے محبوب ترین نواسے اور جو نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے ان کے ساتھ امت یہ کیسے کر سکتی ہے سن کر بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہوا ہے لیکن ماتم کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اس پر لوحہ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا تو ہم اپنے جذبات کو ایک طرف رکھیں گے اور شریعت کو سر آنکھوں پر رکھیں گے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کے توفے پتا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے بھی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے لئے بھی آسان کرمائیں واصل دعوانا عن الحمدللہ کی رب